بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں نافت خان سیدہ بیوی دوستو ہر کوئی یہ بات جانتا ہے ہر قل والا اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ اللہ والوں کی شان میں کوئی بھی غستاقی پرداشت نہیں کر سکتا ہے آج کا جو سچا واقعہ میں آپ کو سنانے جارہی ہوں یہ واقعہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ انسان تو انسان جانور بھی اللہ والوں کی بے عدبی کو پرداشت نہیں کر سکتا ہے ساتھیو ایک اللہ والے محترم ہستی کی شان میں غستاقی کی ایک بے عدب آدمی نے اللہ حرب کریم نے ان اللہ والے کے ذریعے زندہ کر دیا ایک خوفناک سیاہ شیر کو اور اس شیر نے چیر پھار کر ہلاک کر دیا اس بے عدب آدمی کو کون تھے وہ اللہ والے کیا ہے یہ واقعہ سننے کے لئے ہماری اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھے گا سبق عموز قصہ ہیں نادانوں کے لئے پر اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ڈیوی کا آپ سبسکرائب ضرور کر دیں بیل آئیکن کو بھی ساتھا دبا دیں جس سے آپ کو ہماری ڈیلی اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکشنز ملتے رہیں میرے ایف وی اوفیشل پیچ پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی صحیح جانکاری حاصل کیجئے سیدہ ڈیوی کے ساتھ میری بہنوں اور بھائیوں روح کو خوش کر دینے والے اور عقل کو حیران کر دینے والے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دو یہ اللہ والد تھے کون دوستو یہ اللہ والے کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی بہت پہنچی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم ہے آپ اللہ تعالیٰ کے کیسے نبی ہیں جن کو اللہ پاک نے بے پناہ صلایتوں سے نوازہ ہوا تھا اور آپ کی پیدائشی مبارکہ خود ایک بہت بڑا اور عظیم و شان موجزہ ہے اللہ رب کریم نے آپ کو روح اللہ کا لقب دیا کیونکہ روح اللہ سے مراد ہے اللہ کا فیصلہ یا اللہ کا حکم جب اللہ نے چاہا اللہ کی مرضی ہوئی پاک مریم علیہ السلام کے بطن میں آگئے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوستو جیسا کہ سب ہی جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس موجزات ہوتے ہیں ان کے موجزے اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو عطا کرتا ہے تاکہ لوگ اسلام لے آئے ہیں وہ لوگ جو منکر ہوتے ہیں نبیوں کی شان کو نہیں سمجھتے ہیں اللہ حضرت کریم پر ایمان نہیں لا رہے ہوتے ہیں موجزات دیکھ کر وہ اللہ کی جانب جھک جاتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ موجزہ بھی تھا یعنی بے شمار ان کے موجزے تھے ان موجزات میں سے ان کی خصوصیات میں سے ایک موجزہ آپ کا یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے ان میں روح پھوک دیا کرتے تھے کس کی عطا سے اللہ کی عطا سے آپ کہتے تھے بِعِذْنِ اللَّهِ یعنی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو وہ مردہ چیز چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو زندہ ہو جائے کرتے تھے سور آل عمران آیت نمبر 49 میں اس کو بیان کیا گیا ہے اب جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس سے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے ان کی روح ان کے اندر پھوک دیا کرتے تھے تو اب یہ آپ واقعہ سنیے ریفرنس آپ کو بتا دیتی ہوں حکایتِ رومی کتاب ہے اس میں پیج نمبر 74 سے 75 تک اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بار ایک آدمی سفر کر رہا تھا وہ آدمی جانتا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عادتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے پوری قوم کا نبی بنا کر بھیجا ہے اس بات کو جاننے کے باوجود وہ آدمی اتنا غستاخ اور بے عدب تھا کہ اپنے دل میں بغز رکھتا تھا آپ کے لئے یعنی اپنے برابر آپ کو سمجھتا تھا وہ عام سا ایک انسان جو کہ بیمار بھی تھا کمزور بھی تھا عبادتیں بھی اس کی اس لائق نہیں تھی لیکن اپنے آپ کو ایک نبی کے برابر سمجھتے ہوئے اس نے یہ غستاخی کی اس موقع پر اور سوچنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار موجزات عطا کیے ہیں اور چونکہ ان کے پاس یہ موجزہ ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں تو مجھے ان سے ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جس سے پتھر سونا بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے اس بے وقوف نے یہ تک نہیں سوچا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں دل میں وہ بات اس نے رکھی نہیں زبان سے لبکشائی کرتے ہوئے غستاخی اور بید بھی کرتے ہوئے اپنے اس نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہوئے کہہ لگا یا حضرت علیہ السلام مجھے بھی کوئی ایسا نسخہ دے دے جس سے میری دنیا سمر جائے میں پڑھ کر جب پھوک ماروں مردے پر تو وہ مردہ زندہ ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آدمی کے بات سن کر بڑا حیران ہوئے حیران اس بات پر نہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو موزاد عطا کیے ہیں وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں دل کی بات بھی سن سکتے ہیں اس بات پر وہ حیران نہیں ہوئے اللہ تعالی کے نبی معصوم ہوتے ہیں غرور نہیں کرتے ہیں بلکہ حیران اس بات پر ہوئے کہ اس بیمار اور مردہ شخص کو اپنا غم نہیں ہے کہ یہ میری رفاقت سے اپنے مردہ دل کا علاج کر لے میری صحبت میں رہتے ہوئے اللہ ربقریم کی وحدانیت کو پہچا لے اسلام کے اسرار اور رموز کو پہچا لے اسلام نے جو سکھایا ہے جو تعالی میں دینے آیا ہوں اس دنیا میں ان لوگوں کو وہ مجھ سے سیکھنا نہیں چاہا بلکہ یہ دنیا کا ایک دن کا تاج اور تخت چاہتا ہے تاج اور تخت کا مالک بننا چاہتا ہے بادشاہ بننا چاہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چپ رہے یہ تیرا کام نہیں ہے اس مقام تک پہنچنے کے لئے بڑی منزلیں تے کرنی پڑتی ہیں یہ قوت تو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک عمر روح کی آلودگیوں کو پاک کرتے گزر جاتی ہے اللہ والے ایسے نہیں بنتے ہیں اللہ کے قریب ایسے نہیں آتے ہیں اپنے روح کو وہ پاک کرتے کرتے کتنی منزلیں تے کرتے ہیں پھر آپ نے اس کو مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر تو اپنے ہاتھ میں اسا یعنی وہ چھڑی پکڑ لیتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی تو اس سے کام لینے کے لئے اس چھڑی سے کام لینے کے لئے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چاہیے ہر شخص اسا پھیک کر ازدہہ نہیں بنا سکتا ہے اور نہ پھر سے ازدہہ کو اسا بنا سکتا ہے نبی کا درجہ پانا اتنا آسان نہیں ہے اس شخص نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ مجھے یہ سب عمل نہیں سکھا سکتے ہیں تو نہ سکھائیے آپ نے تو مجھے نسخہ نہیں سکھایا یعنی مسلسل وہ آدمی غستاخی پر غستاخی کے جارہا تھا اللہ تعالیٰ کی نبی کی شان میں یعنی تک کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کی یہ ساری باتیں قابل پذیرائی نہیں یعنی میں کس طرح مان لو آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں آپ کو میرے سامنے کسی ملدے کو زندہ کرنا پڑے گا ایسے میں نہیں مانوں گا راستے میں جب وہ چل رہے تھے تو آیا ایک گہرہ گڑھا جہاں پر ہڈیا اس نے دیکھی جب اس آدمی نے تو کہنے لگا یا حضرت ان ہڈیوں پر آپ پڑھ کر پھوکیے جس طرح آپ روح پھوکتے ہیں اور ان ہڈیوں کو زندہ کر کے اس جانور کو بنا دیجئے جس کی یہ ہڈیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے اس شخص کی اس بات کو ماننے پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور بی اذن اللہ کہا اور ہڈیوں پر جب پھوک ماری تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک سیاہ شیر کی صورت اختیار کر گئی وہ شیر اتنا طاقتور اور خطرناک تھا کہ دھار نے لگا کس کو دیکھ کر اس اس طاق کو دیکھ کر اور اس سے پہلے کہ وہ بے عدب سنبھلتا نبی کو جھٹلانے والا وہ انسان سنبھلتا اس خوفناک سیاہ شیر نے اس پر حملہ کر دیا اور اسی وقت اس کو چیر پھار کر ہلاک کر دیا ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس خوفناک سیاہ شیر سے کہا عزت سے کہ یہ حضرت علیہ السلام وہ آپ کی بارگاہ میں گستاخی کیے جا رہا تھا آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ کو تکلیف دے رہا تھا اور اس کی تکلیف اور عزیت مجھ سے برداشت نہیں ہوئی تو اللہ رب کریم نے پھر مجھے حکم دیا کہ تو اس شخص کو مار ڈال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا اس شیر نے کہا ایک تو یہ آپ کا بیدب اور گستاخ تھا اس کا خون میں پی ہی نہیں سکتا تھا دوسرا اب اس دنیا سے میرا رزق ختم ہو چکا ہے اللہ رب کریم نے آپ کی شان میں چونکہ گستاخی نہیں برداشت کی تو میں زندہ ہوا اللہ تعالی نے آپ کو یہ صلاحیت دی کہ آپ نے مجھے زندہ کیا اللہ تعالی کے حکم سے اور بس میرا اتنا ہی کام تھا کیا سبق ملتا ہے ہمیں اس واقعے سے اس واقعے سے ان نادانوں کو ان بے وکوفوں کو یہ سبق حاصل ہو جانا چاہیے جو نبیوں کی شان میں تو گستاخی کر ہی جاتے ہیں اور ترہا ترہا کی باتیں کرتے ہیں کہ کیسے ایک نبی ایک بشر ایسا کام کر سکتا ہے جبکہ اللہ تعالی نے خود قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ ہم جب چاہے جو چاہے اور جس کو چاہے عطا کر دیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی زبانوں کو یہاں تک کہ اپنی سوچوں کو بھی ایسا سوچنے سے روکیں ہمیں چاہیے کہ ہم صحبت اختیار کریں اللہ والوں کی دنیا میں کس طرح رہنا ہے آخرت کی کیسے تیاری کرنی ہے وہ سیکھیں ان باتوں کو ایک سائٹ پر رکھ کر یہ ہم جیسے عام انسانوں کا کام نہیں ہے اپنی عقاد میں ہر شخص کو رہنا چاہیے اللہ والوں کی نبیوں کی برابری ہم جیسے عام انسان نہیں کر سکتے ہیں قصص الانبیاء میں آپ کو بہت سارے قصے مل جائیں گے جس میں اللہ تعالی کے انبیاء علیہ السلام کے بہت سارے واقعات موجود ہیں دوستو ایک راز چھپا تھا اس حکایت میں اس واقعے میں سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے اور عمل کرنے والے عمل کر بھی لیں گے اب اسی بات پر لائک بھی کر دیجئے ہماری ویڈیو کو کومنٹ میں آپ اپنے ذہن میں جو بھی سوالات رکھتے ہیں ضرور پوچھئے ہمارے چینل کی جانب سے آپ کو جل از جل آنسر دیا جاتا ہے ایک بار جو بار بار کہتی ہوں میں کہ چیک ضرور کر لیا کریں اپنے آنسر کیونکہ یہ ہمارا کام ہے آپ کو فورا آپ کے ہر سوال کا صحیح جواب پہچانا تو ضرور آ کر اپنے آنسر کو چیک کیا کریں اور دیکھتے رہا کریں ہمارے چینل کو ہمارے چینل کے بارے میں سب کو بتائیے اسلام کی صحیح معلومات پہنچائیے ہر ایک شخص تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لئے بہت امدہ مٹیریل جمع کریں اسلام کی ایسی معلومات آپ کے لئے لے کے آئیں جس سے آپ کو فائدہ بھی پہنچیں تو شیئر کر دیجئے اس ویڈیو کو بھی اور ہمارے ہر ویڈیو کو شیئر کیا کریں سکرین پر آپ کو جو اس وقت ویڈیوز نظر آ رہی ہیں بہت پیاری ویڈیوز ہیں ان کو بھی دیکھئے ہر ایک تک پہنچائیے جزاک اللہ خیر ہو